ہماری چینل سے جونے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ اعزیز آج کے اس جلسے کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل سلط، خطیب اعظم ہندوستان، ناشرِ مسلقِ اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب طبلہ مراد آبادی جن کے خطاب نایاب سے ہم تمامی حضرات مستقید ہوں گے شورہ اکرام، تمام کا شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ امرتے ہوئے سائلات کی طرح اپنے بازو میشنِ رسول کا تعبیز بان کر اس بس میں محمد میں شرکت فرمانے کی سعادت حاصل کرے شہن شاہِ ترنوں، بلبلِ بابِ مدینہ، شاعرِ اسلام قنابِ محترم عیسان شاکر صاحب آزمگرد وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ اپنے کلام سے ہم تمامی حضرات کو لوازیں گے اس وقت پورے ہندوستان بھر میں آندھی اور طوفان کی طرح پھیلنے والا وہ لہجہ جو سرزمینِ مبارک پر سے اٹھا اور پورے ہندوستان میں پھیل گیا اس خوبصورت اور حسین لہجے کو دنیا اس دنیت جنابِ شاعرِ اسلام عشار عزیزی مبارک پوری کے نام سے موصول کرتی ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ اپنے کلام سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں گے شاعرِ اسلام جنابِ محترم شمیم فیزی صاحب سارکھن وہ بھی تشریف لا چکے ہیں بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رونتے اشتہل ہوگے بریلی شریف سے تشریف لانے والا وہ حسین اور خوبصورت لہجہ جسے دنیا اس دنیت جنابِ عاشق نظامی کے نام سے موصول کرتی ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ممبر شریف پر تشریف لائیں گے اور اپنے کلام سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں گے ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آوازیں جن کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے مگر پورے ہندوستان کی جان بنے ہوئے ہیں وہ خوبصورت اور نوتبر لہجے ایک طرف جنابِ بھائی محترم مولانا اسولائی صاحب کی مشاہدی دوسری طرف بھائی محترم قاری نوشاد آلم صاحب یہ وہ لہجے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں ہمارے علاقے کا ناموشن کر رہے ہیں ہمارے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں میں استقبال کرتا ہوں ان معتبر اور مستند لہجوں گا بہت جلد انشاءاللہ شورہ اکرام ممبر شریف پر جلوہ اپنے کلام سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں گے آپ حضرات جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اس لیے کہ یہ بس میں محبت ہے ذکرِ رسول اور آلِ رسول کی شمعہ روشن کی گئی ہے کمیٹی والوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی جد و جہن سے جن کی بے پناہ کابش اور بے پناہ محنت سے یہ شمع ذکرِ رسول اور آلِ رسول روشن ہے پروانے منڈلا رہے ہیں اور اس ذکرِ رسول اور آلِ رسول کی شمعہ کے ارد گرد پروانے اپنی کیوانگی اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ محتبانہ گزارش پر شاہود کے برائے کرم آپ حضرات پیٹ جائیں آج کی یہ بزمِ محبت انشاءاللہ بڑی کامیاب تریب یہ جلسہ یہ محفل یہ بز اس قدر کامیاب تریب ہوگی کہ آج کی یہ بزمِ محبت آج کا یہ جلسہ پوری دنیا میں ہے آپ کے اس گاؤں کے آپ کے اس بستی کی آپ کے علاقے کی نمائندگی کرے گا ہمارے لمرہ ایجنسی والے نوشان بھائی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں آپ حضرات پیٹ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کیمرے میں آپ بھی کہیں چھو جائیں اور پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جائے گا لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آگے آگے کے بیٹھیں بہت مختصر سا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ مختصر سا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس میں سے ساتھ کھوڑنے والا نہیں ہے انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دور دور سے اس جلسے میں شرکت پروانے کی قرص سے نیت سے لوگ آئے ہوئے ہیں پروانے آئے ہوئے ہیں کیوانے آئے ہوئے ہیں شمع رسالت روشن ہے ذکر رسول کی شمع روشن ہے پروانے اپنی قداغری اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت اور خلوص کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں انشاءاللہ والعزیز تھوڑی تیر کے بعد یہ اشارت ختم ہو جائے گا ایک اچھا اور منظم محول بن جائے گا شورائی کرام کا سنسلہ جب شروع ہوگا مجھے یقین ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پوری زندہ دلی کے ساتھ اس بزم محبت میں شرکت فرمانے کا اظہار کریں گے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں جو نہیں آئے ہیں وہ بغیر اس تاخیر کے جلسے گاہ میں آ جائیں اس لیے کہ وقت پوری رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے یہ کسی کا اظہار نہیں کرتا ہے وقت کی قدر اچھے لوگ کرتے ہیں ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہے تو ہم کو وقت کی قدر کرنا چاہیے وقت پوری رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ ابھی جلسے میں نہیں آئے ہیں وہ بھی برائے کرم جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں جو کھڑے ہیں وہ عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ بزم محبت ہے عدب کے ساتھ اس مزم محبت میں بیٹھنا بیٹھنے کا صلیقہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے اس عدب کے ساتھ بہتلوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی تربیت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے درہا محبت سے بولیں آمین تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیں یہ جلسے کی شروعات ہیں اور آغاز جلسہ میں اکثر ہوتا ہے کہ سامعین کی سستی کو دور کرنے کے لیے سامعین کی خاموشی کو سوڑنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے اما یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں ممبر شریف پر ہمارے علاقے کی بڑی اچھی آوازیں اس وقت موجود ہیں ایک طرف آپ کے امام و حقیب جناب محترم امن رضا صاحب تشریف کرتے ہیں جو خود بھی بہت اچھی ناس پڑھنے کا صلیقہ ہونے جانتے ہیں انشاءاللہ آپ کو علاقات کریں گے اور ایک طرف جناب محترم مولانای سرائی راہی بشاہی بھی تشریف کرتے ہیں جناب محترم حیب باری لوشات عالم صاحب تشریف کرتے ہیں یہ ہمارے علاقے کی وہ آوازیں ہیں جو پورے ہندوستان بھر میں ہمارے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں درہاں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ پڑا صاحبہ سپنی ذمہ داری کو محسوس کریں سامائین جلسے کی بزن کی محفظ کی جان ہوتے ہیں بغیر سامائین کہ ہم لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ اگر قدم سے قدم ملا کر کہ چلیں گے تو یہ سفر آسان ہو جائے گا ورنہ اس قدر دشواریاں ہوگی کہ ہم لوگ یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کی ہنسری اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ قدم سے قدم ملا کر کے تھوڑی طور اس سفر میں ساتھ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کا سفر اس قدر کامیاب ہو جائے کہ کل میدان محشر میں ہماری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے اس خیال اور محبت کے ساتھ بیٹھیں کہ کل میدان محشر میں یہ ذکر محبت میں شرکت جو ہماری ہوئی ہے یہ ہمارے لئے ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی ذکر رسول اور آل رسول کی یہ بزم ہے یہ جلسہ ہے شمعہ روشن ہے پروانوں کا انتظار ہے اور جب شمعہ روشن ہوتی ہے تو پروان خدبہ خود شمعہ کے انتگرد آ جاتے ہیں کسی کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے خدبہ خود لوگ چلے آتے ہیں ذکر رسول اور آل رسول کی محفل میں بیٹھنا اپنے آپ کے لئے سعادت مندی سمجھتے ہیں یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ دیوانوں کا اصول ہوتا ہے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ خدبہ خود محفل میں آ جاتے ہیں میں سلام کرتا ہوں آپ کی پیشانیوں کو بھوسا دیتے ہوئے کہ آپ خوش قسمت ہیں اس بزمے محبت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خدم خدم پر کامیابی عطا فرمائیں ذرا کو حفظ بھول دے آمین یہ لمرہ ایرسی والے آپ کو درمیان میں قینش کرتے رہیں گے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جائے گا آپ پوری دنیا میں دکھائے جائیں گے اس خیال کے ساتھ بیٹھے کچھ لوگ اپنے آپ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کو لوگ پہچانے ہم کو لوگ جانے ہمارا گرساہیگر کا علاقہ جو پورے ہندوستان میں محتاج تارف نہیں ہے اس علاقے میں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں بڑے بڑے مشاعریں ہوتے ہیں لوگ محفل میں بیٹھنے کا عدب سلیقہ طریقہ اچھی طرح سیکھ سکے ہیں جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ یہاں سے تحضیب سیکھ کر کے آتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کی منفرد پہچان ہے جو پورے ہندوستان دھر میں نمائیہ ہے اللہ آپ سکھ کو سلامت رکھے اس علاقے کو نظرِ بد سے بچائے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے محبت اور خلوص کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دو چار بھائی اور کھڑے ہیں وہ بھی عدب کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا رفتہ رفتہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور یہ ذکرِ رسول اور آرِ رسول کی بزمِ محبت سچ چکی ہے شورائی کرام تشانِ شائری کے ساتھ رفتہ شریف پر تشریف دکھتے ہیں کچھ شورائی کرام انشاءاللہ پوری دیر کے بعد آنے والے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دو شیر پہ کر کے آپ کے سفر کو آسان کر دوں اجازت ہے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ یہ بلکل سچی بات ہے کہ جو حقِ سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا جو حقِ سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا اب میں پڑھوں گا ایسے ہی آپ سنے چاہیں جیسے جو حقِ سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا اگر بات سچی ہو تو آپ سب کی تائی چاہتا ہوں آپ سب کی محبت بھری سماعتوں کو میں آسمان تک لے جانا چاہتا ہوں جو حقِ سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا یہ شورائی کرام جو حقِ سنا ہے وہ عدا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا یا رسول اللہ الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفظ بھی عدا ہو نہیں سکتا بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اثراء عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اثراء عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا تو امت کے گناہداروں سے ناراض تو ہوگا مو پھیر نے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا مولانا اسلائی صاحبِ مشاہدی تشریف کرتے ہیں قارئن اور شاہد عالم صاحب صاحب اور امام حقیب جناب عمر رضا صاحب یہ مطحہ خانِ مصطفی صنع خانِ مصطفی تشریف کرتے ہیں بس پس منظر میں ایک شیئر سماعت کر لے جو حقِ صنع ہے وہ آتا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا ہم سے تو تلفظ بھی آدھا ہو نہیں سکتا بندہ و محبوبِ خدا صاحبِ اثراء عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا امت کے گناہداروں سے ناراض تو ہوگا مو پھیر میں اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا تو ایک لال کو پالے جو صنع خانِ نبی ہو ایک لال کو پالے جو صنع خانِ نبی ہو ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا ایک لال کو پالے جو صنع خانِ نبی ہو ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ آغاز جلسہ ہے شروعات ہے ابھی سے اگر آپ لوگ اتنی سستی کا مظاہرہ کریں گے تنی خاموش ہو کر کے بیٹھیں گے تو حوصلے پت ہو جائیں گے شورا اکرام کو بہت دور دور سے کمیٹی والوں نے بہت اچھا اچھا آپ سر کے اس جلسے کے لئے مدعو کیا آپ سب کے سب الحمدللہ تشریف لاتی کے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ خاموشی کو تھوڑا سا توڑ دیجئے آپ لوگ اگر خاموشی کو توڑ کر کے بیٹھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے سننے میں بھی لطفائے گا اور پڑھنے والے کو سنانے میں بھی لطفائے گا شاعر پہتا نہیں ہے سامعین پڑھواتے ہیں اگر آپ اپنے شاعر کو اچھا پڑھوانا چاہتے ہیں آپ اچھا سننا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیں یا رسول اللہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا کبھی فالش کا آٹیک نہیں ہوگا اس یقین کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا حسائر اور بلند آواز سے بولیں یا حسائر میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کے مزاج کا قسم خدا کی شعر پر اگر آپ نہیں بولے تو میں سمجھ لوں نہ کہ میں پوری رات محلت کر کے بھی آپ کو بھنوا نہیں سکتا آپ کے مزاج کا قسم خدا کی شعر پر اگر آپ اگر آپ ضائع کر دیں یہ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں جب آپ لوگ بولیں گے تب یہ بھی بولیں گے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ اب ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں مسجد بھی سر پہ رکھنے کوئی فائدہ نہیں عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں مسجد بھی سر پہ رکھنے کوئی فائدہ نہیں اللہ کے حبیب کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں اللہ کے حبید کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں تمہار اس کا دیکھنا میدان حشر میں آتا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آتا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آئیے ادھرات بزم محبت سچ چکی ہے دیوانے اس شاہ اس برد میں محبت کی زینت بنتے ہیں آئیے آپ کی پیشاریوں کو بوسا دیتے ہوئے دو قدم آگے بڑھ کر کہ آپ کے قلوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں آپ کے ہر دل عزیز سنہ خان مصطفیٰ مبر شریف پر تشریف کرتے ہیں ایک طرف بھائی تاری لوشاد عالم صاحب بروہ فغنز ہیں دوسری طرف مولانا اسرائیز آن کے مشاہدی صاحب تشریف کرتے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں وہی بیٹھ جائیے آپ لوگ اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو آ کر کے وہ بٹھائے گا تو مجھے آپ سے کوئی شکایش نہیں ہے اگر انتظار نہیں ہے آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بیٹھ جائیں عدب کے ساتھ کب تک کھڑے رہے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے آپ اگر جلسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں دیکھ چکے ہوں گے واپس چلے جائیں اگر سننے کے لیے آئے ہیں تو آ کر کے بیٹھ جائیں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کو پلتوں پر سجانے کے لیے کمیٹی کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ علماء آپ اپنی دعاوں سے نبازنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ بزم محبت میں اس جلسے کی زینت بن جائیں اور فرش مسرد پر آ کر کے بیٹھ جائیں میں بھائی کاری نوشاد آلم صاحب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں محبت اور خلوص کے ساتھ اس محتبر اور مستند لہجے کا استقبال کریں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسرکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار قریب نباز نعرے تکبیر نعرے رسالت دکھانے روشنی کا اپنی کو میار جاتا ہے ستاروں کو مگر لے کر سرے تربار جاتا ہے وہاں خود رات پر دیواروں در سے نور چھنٹا ہے کہو یہ چاند سے اس شہر میں بیکار جاتا ہے کاش مجھ کو مل جائے ناکری مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے ناکری مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے ناکری مدینے کی میں بہاروں پلگوں سے ہر قلی مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے کہ آج بھی دکھاتی ہے آنکھ چاند سورت کو آج بھی دکھاتی ہے آج بھی دکھاتی ہے آنکھ چاند سورت کو کاش مجھ کو مل جائے ناکری مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے بہت خود کے جب وہاں سے لٹو گے پاؤں دو کے بھیلوں کا جب وہاں سے لٹو گے جب وہاں سے لٹو گے پاؤں دو کے بھیلوں کا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی قسمتوں سے مل جائے خاک بھی مدینے کی قسمتوں سے مل جائے اور دعاوں کے ساتھ شیر پہلے بہت خوب ہے زندہ باز ہے کہ کاش میرا مطبل ہو مصطفی کے کوچے میں کاش میرا مطبل ہو کاش میرا مطبل ہو مصطفی کے کوچے میں خلد جیسی پیاری ہے ہر گلی مدینے کی خلد جیسی پیاری ہے ہر گلی مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے نہ کی مدینے کی اور کاشا ایک ڈالے کر سرکے بل چلو لو لو کاشا ایک ڈالے کر سر کے بلد چلو لو لو خسر ربی سے بہتر ہے سارے وثالت ذکر رسول خسر ربی سے بہتر ہے خسر ربی سے بہتر ہے بھی بھی مدینے کی خسر ربی سے بہتر ہے بھی بھی مدینے کی کاش مجھ کو مل جائے مدینے کی میں بہار ملکوں سے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے سیدنا اکرام محمدی بارد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک 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 اچھے جانب سے میں انات پاک کا مطلب دیش کر رہا ہوں ہمیں آقام مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ہمیں آقام مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ہمیں آمدینے میں بھلا لیتے تو اچھا تھا کہ جیتے جی ہمیں جنت دکھا دیتے تو اچھا تھا ہمیں آمدینے میں بھلا لیتے تو اچھا تھا کہ پڑھیں گے قبر میں بینات ہم آقا قیامت پڑھے پڑھیں گے قبر میں بینات ہم آقا قیامت پڑھے پڑھیں گے قبر میں بینات ہم آقا قیامت پڑھے پڑھیں گے قبر میں بینات ہم آقا قیامت پڑھے مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا کہ نگاہیں ملتظر ہیتے کنے کو رو جائے انیور نگاہیں ملتظر ہیتے کنے کو رو جائے انیور نگاہیں ملتظر ہیتے کنے کو رو جائے انیور کوئی اسباق میرے بھی بناتے تو اچھا تھا کوئی اسباق میرے بھی بناتے تو اچھا تھا کہ جیتے جی ہمیں جنہ دکھا دیتے تو اچھا تھا آخری شیف کے سبا محبت بولنے سبحان اللہ کہ ہمیں باقی جنہ سے پہلے میرے سربر عالم 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 اگر تیبا کی گلیوں میں بھوما دیتے تو اچھا تھا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں